اسلام علیکم سبی میرے بھائیوں کو میرے دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے پیجن ہسٹری تو سبی بھائیوں کو آج میں ایک نیو انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب سیزن ہے اوڈان کا پرواز کا اور نئے بچے بھی ہم چھوڑ رہے ہیں یہ ایک بچہ آج بیری کے ہاتھوں سے بچ کے نکل ہے اس کا علاج کر رہے ہیں استاد ممبشر اور استاد بلہ صاحب جو بڑے مشہور استاد ہیں سیالکوٹ شہر امام صاحب کے رہائشی ہیں اڈا پسروڑیاں کے یہ بچے کا علاج کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت ہی اچھی انفرمیٹیو ویڈیو ہے جس سے سبی میرے کبوتر پر بھائیوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے جناب کہ ایک الڈر بیری سے زخمی کبوتر کا علاج کیسے کیا جاتا ہے یہ اس کا سوی دھاگے کے ساتھ اس کو سٹیچ کیا جا رہا ہے جناب پوری ویڈیو دیکھئے گا ایسے زخمی پرندے کا اگر ٹائم سے علاج کر لیا جائے تو میرا حیال ہے کہ وہ پرندہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک اچھا نگ آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے بڑے احتیاط سے بڑے پیار سے اگر بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس لیے کچھ دوست کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے جو زہمی پرندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت پفی صحبت ہوگا اور وہ آپ کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا یہ ہے زخمی بچہ اور اس کا علاج کر رہے ہیں استاد مپشر اور استاد بلہ صاحب سیالکوٹ شہر امام صاحب اڈھا پسوریاں کے رہشی سیالکوٹ شہر امام صاحب سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں تو آدھران پلا آیا ہے نا آیا نا آیا نا آیا نا آیا ہے تو جلد ہی لاغی لیا گیا ہے نا آیا ہے برکی بھی چطولی ہی لیا گیا ہے ہم سنجد ریا ہے بڑا ہی نارا تیدا پتر ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم کبوتر پروری میں بہت اچھا نالج رکھتے ہیں بریندوں کی نسلوں کے بارے میں ان کی اڑان کے بارے میں ان کی سنبھال کے بارے میں اور کب کے دوران بازی میں جو نسخہ جات لگائے جاتے ہیں ان کے بارے میں تو انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا بہت اچھا شوق کروائیں گے آپ کو تو اگر تو آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب میرے چینل کو نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن آن کر لیں سیزن سٹارٹ ہے جناب بڑھان کا پریندوں کی تو بس اب انفرمیٹی ویڈیو اچھی سے اچھی آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو آپ کو انشاءاللہ تو آپنا کی ملے گے کارنہ رویے ہرکانہ اگر آپ کو ویڈیو کلیئر نان نظر آ رہی ہو تو اس کو ایچ ڈی میں پلے کریں سات سو بیس میں پلے کریں ہائی کوالٹی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور میں ہمیشہ سے اپنی تمام ویڈیو جو بھی اپلوڈ کرتا ہوں وہ ہائی کوالٹی نہیں کرتا تو اپنے بائٹ ریٹ جب آپ زیادہ کریں گے تو آپ کو ویڈیو زیادہ کلیئر نظر آئے گی جی ماشاءاللہ اب یہ بچہ پوری طرح سے صدای ہو چکا ہے اس طرح سٹیچ کرنے کے بعد آپ اس پہ پیوڈین کا استعمال کریں جو زخموں کے لئے یوز کی جاتی ہے دو تین دن پہ پیوڈین کا استعمال کریں اور بچوں کو یا زخمی کبھوتر کو پرواز میں ناڑا لیں